بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئی کہ آپ کے ہاں پر سب ٹھاک ہوں گے سب خیر فیرس ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے افضل عمال میں رکھے تو جیسے کہ میں نے کل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا پانی اپنے قبوتروں کے لئے پہلا پانی رکھا تھا پارٹ ون کا تو آج ان کے لئے ہم رکھ رہے ہیں دوسرا پانی بنا رہے ہیں اسی قبوتروں کے لئے ہی پہلا پانی ان کو دے دیا ہے ماشاءاللہ سے آج کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج ان کو لگائیں گے ہم دوسرا پانی تو اسی ہی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اپنے پہلے پانی کا ریزلٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت شوق آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں دوسرا پارٹ پانی کا تو اس میں ہم کیا کیا چیزیں مزید جو ہے ہم نے پہلے پارٹ میں جو چیزیں زیادہ بڑھائی تھی دوسرے پارٹ میں ہم نے تھوڑی چیزیں کم کرنی ہے مقدار میں کم کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم تیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پہلے پانی میں ہم نے جو ہے کیا ہوا ایسکیم تیری گندی ہو گئی جا ممہ کے پانچ جا دلوا کیا جا تو تو ابھی جو ہے ہم نے یہ کالی ملچے پہلے پانی میں ہم نے بیس ایک رکھی تھی اور ابھی جو ہے دس ایک رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گیس دینا ہے پانی میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی میں شامل ہونا چاہیے جیسے پہلے پانی میں ہم نے کیا دیا تھوڑی چینجنگ ہوئے گی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو میں گیس لو اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں تو ویورس دیکھیں کالی ملچو کا بلکل ہم نے براور سا اس کا آرک نکال لیا اچھے طریقے سے اور اس کو ابھی ہم نے پانی میں شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کا بھی کالی ملچو کا جو ہے وہ تیار کر لیا پانی میں شامل کر دیا دیکھیں پانی کلر چینج ہو گیا اب اگلی چیز کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آتھ تھوڑی چینجنگ بھی ہوئے گی پانی میں یہ ویڈیو شروع سے لے کے ہن تک دیکھنا آپ نے تو ویورس دکنی مرچی جو ہے وہ ہم نے دس ایک لیے ٹھیک ہے دس ایک دکنی مرچی لیے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم نے گیش دینا ہے اچھے طریقے سے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ہی اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پانی تیار کر کے آپ کو پورا دکھاؤں گا انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنائے اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کبوتر آپ کا کیسے چلے گا اور کیسے کام کرے گا حالی ایک چھوٹی سی ہلکی سی سیٹی ماریں گے اور کبوتر پورا پر کا پر اٹھ کے جائے گا اتنی ان میں چٹک آ جائے گی اتنی ان میں پھرتی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دکنی مرچی جو ہے یہ بھی ہم نے اچھی طریقے سے پانی میں حل کر دیں گے دیکھیں بلکل پانی میں بلکل برابر سی حل ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں دکنی مرچی بھی پانی میں ہم نے حل کر دیا ٹھیک ہے ویورز دکنی مرچی بھی حل ہو گئی اس طریقے سے اب اگلی چیز کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ہڑ ہے کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پچیس گیسے لگائیں گے ہم نے اور آج جو ہے پچیس نہیں لگانے ہم نے پندرہ گیسے لگانے ہڑ کے دوسرے پانی میں ٹھیک ہے پندرہ گیسے زیادہ نہیں اور کھڑی ہی گیسنا ہے آپ نے لٹا کے نہیں گیسنا کھڑی ہڑ کھیل نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے اس طریقے سے پندرہ گیسے اس کے ہم نے لگا دیئے دیکھ رہے اور اب جو ہے اگلی چیز ہے آنبہ حلدی آنبہ حلدی کے بھی آپ نے اسی طریقے سے میں نے تیس بتایا تھے آپ نے بیس لگانے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے دوسرے پانی میں آپ نے اس کے بیس گیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے ہڑ کے آپ نے پندرہ لگانے ہے اور اس کے آپ نے لگانے ہیں بیس ٹھیک ہے تو اب اگلی چیز ہے ہمارے پاس یہ اکر کرا لیا ہوا ہے ہم نے گجرات کا اور وی آئی پی ایک نمبر ٹھیک ہے اس کے آپ نے زیادہ نہیں اس کے آپ نے دینے ہے پندرہ ایک گیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے پندرہ گیسے دی ہیں زیادہ نہیں کیونکہ میں اپنے کا بترمہ بھی ہے زیادہ نہیں کھیلوں گا بہت کم مقدار میں کھیلوں گا ٹھیک ہے اس کے پندرہ گیسے اور اب جو ہے یہ ہم نے پتاسے لیے ہیں کل میں نے اس میں پتاسے ڈالیتے زیادہ تو آج جو ہے میرے پاس اس میں کم پڑے میں تو یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس میں ہے یہ ہم نے لے لیے تقریباً سمجھ لیں پانچ ایک دانے چھے ایک دانے لے لیے کل نو ایک دانے ڈالیتے اور آج تھوڑا کم ڈالا ہے میں نے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ پانی ہمارا بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ کریں ماشاء اللہ سے پانی ہمارا بن گیا ہے اور تیار ہو گیا اگر آپ کے کبوتر آپ کو تھوڑا ڈھیلا لگے تو آپ اس میں بیدام بھی گیس سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ بیدام لے سکتے ہیں تقریباً بیدام بھی لے سکتے ہیں اور خمیرہ مرورید جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا کبوتر تھوڑا کمزور ہے اور مزہ نہیں کر رہا اس میں آپ نے بیدام لے لینے پچاس کبوتروں کے لیے پانچ ایک بیدام بہت ہے اور خمیرہ مرورید تقریباً ایک انگلی کے ایسے انگلی کے جریعے آپ نے خمیرہ مرورید لے کے وہ اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے حل کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پانی بالکل بہترین سا تیار ہو جائے گا آپ یہ پانی انشاءاللہ اپنے کبوتروں کو رکھیں اور پھر دیکھیں آپ کے کبوتر کتنا مزہ کرائیں گے اور انشاءاللہ آج جو ہے آپ کے ساتھ اپنا شوق بھی دکھائیں گے کبوتروں کا اسی ویڈیو میں تھوڑا سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ شوق کی ویڈیو ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو یہ پانی دے دیں گے تو انشاءاللہ میری یہ ویڈیو اگر آپ بھائیوں کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد اٹھنا اپنے سلیم بھائی کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ماشاءاللہ سے شوق آج کا بہت ہی وی ای پی رہا بہت مزہ آیا شوق میں ویڈیو بنانا میں بھول گیا تھا آپ بھائیوں کے لیے تو آج دو کبوتر پکڑے ہیں آجے والی پارٹی کے اور ماشاءاللہ سے جو پانی لگایا تھا اس پانی کے کنڈیشن بھی بہت اچھی تھی اور کبوتر بہت اچھا اڑا تھا تو یہ وہ کبوتر جو ہے یہ رہے ان کو بھی میں نے پند کیا ہے اور دوسرے کبوتر جو ہے وہ پاہ نکالے ہوئے یہ والے کبوتر جو ہے جس کو پانی لگایا تھا اور ابھی پانی تیار ہے جو ان کو رکھنا ہے تو کبوتر یہ پنجرے کے اندر بیٹھے میں ماشاءاللہ سے جال میں کر دیا ہے میں نے ان کو اور جو کبوتر پکڑے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے اور آپ کو دکھاتے ہیں کون سے دو مارے ہیں آج تو دو کبوتر یہ رہے جو مارے ہیں ایک یہ لال نفتہ یہ والا ایک یہ گمڑے ایک یہ پکڑے دوسرا یہ کل کوٹیا پکڑے یہ والا جو یہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں ہے یہ یہ پکڑہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کبوتر ہے تیخیر بہت ہی نیاب کبوتر مارہ ایک یہ مارہ Іر Angel دونوں کی مو کی جھاڑ لگی ہوئی ہے دونوں مو کی جھاڑ میں اور اس کی دسویں کہ آ رہی ہے اور یہ مو کی جھاڑ پر بھی ہے تھے تو یہ کجی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک یہ کبوتر مارہ ہے اور ایک کہ میں اور آگے چلتے ہیں اور آپ جو پانی بنایا ہے وہ رکھیں گے کبوتروں کو اور یہ میرا کالا کبوتر ہے تھوڑا سستوہ ہے اس کو بھائی کے جال میں چھوڑا ہے تاکہ یہ مکس دانا کھائے اور اس کے جو ہیں پرو میں تکلیف ہو رہی ہے اس کبوتر کے اور اس کے لئے اس کو اس جال میں چھوڑا ہے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں دانے والا کھائے اور سیٹ ہو جائے اور باہر چلتے اور دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ باقی کبوتر نکالے ہیں جو تیار نہیں ہے اب تک کچھ کبوتر اس میں وہی کبوتر باہر گھوم رہے ہیں جو تیار نہیں ہے تو پانی رکھتے ہیں کبوتروں کو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پر کبوتروں کو پانی پلا دیا گیا ہے دیکھیں یہ پانی پڑا ہوا ہے کیونکہ میں باہر گیا ہوا تھا دیکھیں پانی جو تھا وہ برگ دیا ان کو دوسرے دن کا پانی جو دوسرا پانی ہے دیکھیں پانی کا کلر ماشیلہ سے یہ پانی دوسرے دن کا کبوتروں کو رکھ دیا ہے اور کبوتر پانی پی کے ماشیلہ سے پتواسوں پر چڑھ چکے تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس میں کچھ نئے کبوتر ادھر ملائے ہیں چلیں وہ بھائی نے رکھے ہیں تو اس کو پھر ہم واپس وہاں تانٹینیو کر دیں گے دوسرے جال میں تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ